اسلام علیکم دوستو آج ہم سکھیں گے اس طرح کے ٹال کیک ڈال کیک اور اس طرح کے ٹھیم کیک کو ہم کس طرح سے پیک کر کے دے سکتے ہیں یہاں پر میں نے دس بائی دس انچ کے دو باکسز کو لیا ہے اور باکسز کے سب ہی ایجز کو میں نے اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے اور ریگلر طریقے سے باکسز کو بھی فولڈ کر رہی ہوں آپ بھی یہاں پر اس طرح سے میرے ہاتھوں کے مومنٹس پر زیادہ سے زیادہ دھیان دے اب یہاں پر میں دونوں باکسز کو ریڈی کر رہی ہوں آپ نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں جس سے آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی اس طرح سے میں نے بھی فرس ٹائم ہی باکس کو بنایا ہے بڑی بڑی سیٹی میں تو پیناٹا کے الگ سے باکسز ہی آ جاتے ہیں جو اس طرح سے بنے ہوئے ہوتے ہیں پر ہمیں کچھ نہ کچھ نیا جگار کرنا ہی پڑتا ہے جب مجھے پیناٹا کیک کی آرڈر آئی تو میں نے اس طرح سے ان دو باکسز سے اس کا باکس ریڈی کر لیا ہے فرس ٹائم بنایا تھا تو مجھے بھی اسے بنانے میں ایک دس منٹ لگ گئے تھے پر جب میں نے کسٹمر کو ڈیلیوری دیتے وقت بارہ بائی بارہ کا جو باکس بنایا اسے بنانے میں مجھے صرف دو ہی بینٹ لگے تھے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک باکس کو اُلٹا فولد کیا ہے یہاں پر نیچے کے سائیڈ میں اسے سٹیپل سے ارینج کر لیا ہے جس کی وجہ سے وہ اُپر سے اس کے اُپر پیک ہوگا اور دونوں باکسے اس طرح سے ارینج ہو جائیں گے آپ بھی اگر کک کے آرڈرز لیتے ہیں تو ریگولر اپنے پاس آٹھ بائی آٹھ انچ کا جو ہاف کے جی کے لیے باکس آتا ہے اس سے بھی آپ اس طرح کا باکس ریڈی کر کے ٹرائے کر سکتے ہیں جب بھی آرڈر آرجنٹ آئے تو پھر ہمیں نیا باکس بنانے میں دکت نہیں ہوتی میرے پاس اس کے لیے ٹائم تھا تو میں نے یہاں پر دس بائی دس انچ کا باکس بنا کر ریڈی رکھا تھا پر میں نے اس پیناٹا کی ویڈیو میں بتایا ہے کہ جب پیکنگ کرنی تھی تو میں نے آرہ بائی بارہ کے باکس میں اسے پیک کر کے دیا ہے اور اس طرح سے باکس بنانے کے بعد جو کیک ڈسپلے ہوتا ہے اس کے لیے میں نے یہاں پر ٹرانسپرنٹ پلاسٹک شیٹ کا استعمال کیا ہے میں نے پہلے ہی ویڈیو کے سٹارٹ میں پیکنگ کی فوٹو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری اور خوبصورت پیکنگ ہو چکی ہے اس طرح کے پلاسٹک کے کور آپ کو جنرل سٹور میں مل جائیں گے یہاں پر میں نے اس طرح کی پیکنگ کی پولیٹین لی ہے میں نے اسے اس طرح سے کٹ کر کے پہلے ہی اس کو ریڈی کر کے رکھ گیا تھا جس وجہ سے اس طرح سبھی تیاری رکھنے کی وجہ سے جب ہم اس کی پیکنگ کرتے ہیں تب ہمیں زیادہ گڑھ بڑھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے اسے لگا کر بھی دیکھا تھا جس وجہ سے مجھے پرفیکٹ میجرمنٹ وغیرہ مل گئی تھی یہاں پر میں نے اس طرح سے دونوں سائٹ کے پیپرز کی کٹنگ کر کے رکھ دی ہے اب آپ یہاں پر پھر سے ایک بار دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ پھر سے اس کے سبھی سائٹس کو بھی اوپن کر کے بتایا ہے اور پھر سے اسے سٹیپل بھی کر دیا ہے جلد ہی میں نے اس طرح سے ایک ساڑھے چار کلو کا کیک بنایا تھا اس کے لیے بھی میں نے اسی طرح سے باکس بنایا ہے اس کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ جلد ہی شیئر ہوگی اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے ایک سائٹ سے اوپن کر لیا ہے اور اب ہم اسے اس طرح سے پیک کر رہے ہیں یہاں پر میں نے دس بائی دس کا کیک بورڈ بھی اس کے اندر پرک دیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہمیں اسے ارینج کرنا ہوتا ہے میں یہاں پر اس کو سٹیپل بھی کر رہی ہوں اب ہم یہاں پر ٹال کے کی پیکنگ دیکھیں گے اس طرح سے کرنے کی وجہ سے یہاں پر فلاور کبھی کبھی ہمارے کریم کے بھی ہوتے ہیں وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتے اور اس طرح کے کسٹمائز کے کے لیے ہمیشہ بڑے ہی بیس اور باکسز استعمال کریں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک سائٹ سے ریگلر طریقے سے اسے بنا لیا ہے اور یہاں پر جو ہم پارٹ اوپر کی طرف سے فلاپ کرتے ہیں اسے ہم نے اس طرح سے دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر کے سینٹر سے کٹ کر لیا ہے اب یہاں پر میں سٹیپل سے اس طرح سے اسے ایک ایک آدھا آدھا انچ یا ایک ایک انچ پر اس طرح سے سٹیپل کر لیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں اسے پھر سے یہاں پر جس طرح سے ہم ریکلر باکس ریڈی کرتے ہیں اسی طرح سے اس باکس کو میں نے ریڈی کر لیا ہے اب یہاں پر میں اس کے اندر کیک کو بھی رکھ کر بتاتی ہوں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بیس پہ ہمارے بہت ساری جگہ ہے اس لیے میں نے اس طرح سے ہی اسے باکس میں رکھ دیا ہے اب بھی اس طرح کے کسٹمائز کے کے آرڈر ہو تو ہمیں ہمیشہ باکس اور بیس بڑا ہی لینا ضروری ہوتا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے سیلو ٹیپ کی مدد سے اسے پیک بھی کر دیا ہے ہر سائیڈ میں میں نے سیلو ٹیپ کو لگایا ہے یہ کلیپ میری ڈیلیوری کے بعد کسٹمر کے گھر پر ہی اوپن کی افی ہے جی کی مجھے بھی یہاں پر ویڈیو تھوڑی ہیل رہی ہے کیونکہ میں نے ایک ہاتھ میں ہی کیمرہ پکڑا موبائل پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے میں اوپن کر رہی تھی اس لیے یہاں پر تھوڑی سی ویڈیو ہیل رہی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے طریقے سے ہمارا کے کسٹمر کے گھر اس طرح سے پیکنگ کرنے سے اچھے سے کیک بھی پہنچ جاتا ہے اور ہماری پریزنٹیشن بھی اچھی لگتی ہے اللہ حافظ